کیسا تھا عمر ڈراما؟ احسن جی کا بتاؤ کہ احسن جی کا ڈراما کیسا تھا؟ اچھا نا پہلے 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 ریفت کی سنے ریفت نے کہا سر نے اس کا ہاتھ پکڑے گیا سر چھوڑے نا کیا کر رہے ہیں؟ اسلام علیکم جی نیوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ میں ہوں جی ریفت نیاز ہم لوگ آگئے ہیں جی جی انیوریسٹی کی پارکنگ میں ہیں عمر کیا آج جا لیں؟ اور جی ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے اسے گلین وہ آج آیا نہیں اس کو ہم نے کالز وگرا کی ہیں لیکن وہ اس نے ہماری کوئی کال وگرا اٹینڈ نہیں کیا ہم آگئے ہیں جی ہم جاتے ہیں اب جی انیوریسٹیوب کی اندر اندر چل کے تو آپ سے ملتے ہیں یار ہم لوگ آگئے کلاس میں اور پھر میں نے بلا ہوا کہ آپ نے ڈراما ایک پر فارم کرنا ہے عمر بورڈ روٹے مانے جا رہا ہے کہ میں نے کیا پر فارم کرنا ہے کتنے کیزئے دراماں ہیں؟ تین چار فیجیز کا عیس کا ہے اور میں نے جو پر فارم کرنا مجھے پتا ہی نہیں ابھی سین یہ کہ ہماری پہلی کلاس سرور ہو گئی ہے اور ہم لوگ نے جو ڈراما شامہ پر فارم کرنا تھا وہ ہم نے پر فارم کیا ہے کیسا تھا عمر ڈراما؟ حسن جی کا بتاؤ کہ حسن جی کا ڈراما کیسا تھا اچھا نا پہلے 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 ریفر کی سنے ریفر نے گیا سر نے اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے کہ سر چھوڑے نا کیا کر رہا ہے ایسا آؤٹ کلاس لکھ رہے ہیں عمر کیا سین ہے ابھی کے در جانے ہیں وہ ایک دوست مکھے لگا ہے وہ اس کی بچی کو ڈھوڑنے جا رہے ہیں لکھاتا ہوں میں وہ بھی یہ کون سا ہے یہ جا رہا ہے احمد احمد ہم لوگ گئے نا گراؤنڈ میں گراؤنڈ میں سارا کچھ ان نے بوریا بشرا پیک کر کے وہ تینٹ بیرا ادھر پڑے ہوئے تھے وہ بس ان کی کلوزنگ کر رہے ہیں آج فرسٹیبل بیرا ختم ہو گیا ابھی ہم جا رہے ہیں جی مین کیفے کی طرف عمر کیا جا کے لینا ہے کیفے پہ چاہی پی تھی نا کل جو ہاں پہ بہت اچھی تھی آج پھر چاہی بھی نہ جا رہے ہیں ہاں جی ہم نے کل ایک چاہی پیئے کیفے پہ پہلے ہم ڈابے پہ اس نے دو پیئے ہیں میں نے ایک دفعہ پیئے پہلے ہم جا کے ڈابے پہ پیتے تھے باہر لیکن کل ہمیں مل گئی ہیں مین کیفے پہ 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 بکس ٹال جو ہے آج بھی چل رہا ہے بکس ٹال جو ہے وہ آج بھی چل رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی تک چل رہا ہے پر حال بار کی جو سارا سیٹ اپ تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور یہ اس طرح سے جب ادھر بکس ٹال لگا ہوا ہے وہ آج اس کا تیسرا دیم ہے چلو جی ہم ادھر سے نکلتے ہیں شارٹ سا راستہ پکڑ کر سیدھا جائیں گے ہم لوگ آگئے ہیں کیفے پہ اور ہم نے ٹوکنم کرا لے لیا چائے چائے تھوڑا باہر سے ملے گئے ادھر جا کر ہم چائے پییں گے یہ ہے وہ خاص چائے جو پینے کے لئے ہم آئے ہیں کل ہمیں ملی ہے یہاں پر بہت اچھی چائے بھائی کی لک ہے ہاں نا چائے ہم نے لے لیا ہے جیسے چرسی نہیں بیٹھے ہوتے ہم یہاں پر آکے چرسیوں کی طرح بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اور کوئی نشا نشا نہیں کرتے بس برحال چائے پیتے ہیں چائے پیتے ہیں عمر کو آج چائے میں چینی کم لگی ہے جہاں گیا اندر اندر سے جا کے اس نے اور ڈالی ہے تم اسے اشرف المشروبات کیوں نہیں کہتے کیا بہت یہ بلکل یہی بات ہے اشرف المشروبات جب تک ہم چائے نہیں پیتے اس وقت تک ہمارا دن نہیں گزرتا نام لیتے ہو اسے اشرف المشروبات کیوں نہیں اس طرح چائے کا بھی ہے یہ گاڑی چیک کرو کیا سپورٹ ایج ہے یہ میری نہیں ہے یہ ادھر کسی اور کی ہے ہم بیٹھے ہوئے پارکنگ میں خلاسی شاسیز تو ہو گئی ہیں اب کیا سینے ہیں کچھ کھانے ہیں کچھ کھانے ہیں یہ جاگے وہ ہی پتہ چلے گا تھوڑی در دل ہوں گا پتہ چلے گا تو وہ چلیں احمد آ رہا ہے پھر احمد آتا ہے اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی بھائے گا پھر مین کیفے پہ جائیں گے یا ڈابے پہ جائیں گے چلو جی احمد آ جائے پھر اس سے پوچھیں گے کہ مین کیفے چلنا ہے یا ڈابے پہ جانے ہیں احمد نے ہمیں بولا ہے کہ میں پانچ منٹ میں آ رہا ہوں پانچ منٹ کا اس نے ہمیں بولا ہے اور ہمیں آدھا گھنٹہ ہو گیا پتہ نہیں کدھر چلا گیا آخر جی آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد آ گیا احمد کدھر جانا ہے عمر احمد کدھر جا رہے ہیں ڈابے پہ یا کیفے پہ ڈابے پہ ڈابے پہ جا رہے ہیں ہم لوگ ڈابے پہ آ گئے ہیں اور یہ لوگ کچھ کھائیں گے میں تو کچھ نہیں کھاتا مجھے پیٹ میں کچھ درد ہے میں تو لیٹنے لگا ہوں جی اس چار پھائی پہ ہم لیٹتے ہیں کچھ دیر چار پھر نہیں یہ ہم لیٹ گئے ہیں یہ ہم لیٹ گئے ہیں پھر اس کے بعد اٹھیں گے تو سن نسو دیں کہ کہ جنون میں جائیں گے یا نہیں کیا مانگا رہا لو تو انگر کے لیٹھ اور ہم لے ڈابی ثابت پھر اس کے بعد اٹھیں گے تو قائم دیکھیں گے تو دیکھیں گے یہ و نے کہا لیٹھ ہوں اگر چار پھر… بھیρχfert — تو میں ہم لוא جلدی سے مانگوال ہے جو بھی ہے جو بھی ہے دہ دو بج گئے ہیں كانت اور ہم لگ ils پھار گئے ہیں اور دو آگے میں کچھ وی رہانی سی ہوتی ہے ابھی بس وہی بات ہے کہ جی سونا سونا سا ہے جہاں یار ہم لوگ کافی گرمی میں تھے کافی گرمی لگ گئی ہے ہم لوگ اتر سے اٹھ کے ادھر آگئے ہیں بی پی ای ورن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں تھوڑی دیر ریز کر رہیں گے ہم جہاں پر اور ٹھنٹی ٹھنٹی ہبار جو ہے نا وہ لیں گے ادھر پھر اس کے بعد جائیں گے آگئے یار ہم لوگ بی پی ای ڈپارٹمنٹ سے آگئے ہیں اب ہم جانا تو ایڈمنٹ بلاک سے جو جناب بلاک ہے ہمارائیس کا نام نا اس سے جا رہے ہیں اور واپس اب جنویسٹی سے باہر نکلنے کے چکر میں کہ بھائی ٹائم کافی ہو گیا نکلیں یار میں میٹر میں آکے بیٹھ گیا ہوں اور میں جنویسٹی کا اپنے اسٹیشن سمتہمی پہ جاؤں گے اتر ہوں گا اس سے پھر آگئے گر جانا ہے جنویسٹی میں میٹر سے اتر کے آگیا ہوں جی اور آدھ گرمی بھی کافی زیادہ لگ رہی ہے مجھے برحال میری طبیعت بھی کوئی آئے ٹھیک نہیں ہے کچھ پیٹ میں درد ہے اور کچھ عجیب سیاہ فیل ہو رہا ہے اندر ہی اندر سے تو ابھی بس جا رہا ہوں میٹر سے اتر کے سیدھا گری جاؤں گا یہ اس وقت فشال خان خٹک روڈ جو بلو ایریا میں ہے اس کے اوپر سخت قسم کا ٹرافک جام ہے بہت پیچھے تک لائنے لگی ہوئی ہیں جی اور ادھر سے اگر میں آپ کو دکھاؤں ادھر بھی آگے بھی لائن ہے یہ جو سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ وہ پیچھے تک لائن لگی اس سے پہلے تو اس جگہ پر میں نے اتنا ٹرافک جام نہیں دیکھا اور یہ کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جا پہ ٹرافک جام ہو اور مجھے نہیں بتا کہ کیوں آج اتنا ٹرافک جام ہے اور ادھر سے بھی کافی جو ہے جو ہے جو ٹرافک جام ہے مطلب پورا جو پیچھے کلزوم انٹرنیشنل ہاسپیٹل ہے برحال کوئی شاید انسیڈنٹ ہوا ہے کیا ہوا ہے جس کی بہت سے کافی ٹرافک جام ہے یار ادھر امید کرتا ہوں میرا آج کا جی بلاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر اچھا نہیں لگا دس لائک کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے بلاگ کے ساتھ تک یہ اپنے اور اپنے پھرنوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ